اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بوشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے وزیر آزم کی زیرے صدارت ایپیکس کمیٹی کا اہم اچلاس وزیر آزم کو صوبے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ کی گئی خطے میں اسرائیل کی مہم جوئی مشرق وصلہ میں امن کے لیے خطرہ ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیلی فورسز کے حالیہ مظالم کی بھی شدید مضمت کرتا ہے پاکستان کا کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں پاکستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں زلزلی کے جھٹکے کسی جانی و مالی نقصان کے اطلاعات موصول نہیں ہوئی زلزلی کی شدت ریکٹرین سکیل پر پانچ اشاریہ چار اور گہرائی دو سو پندرہ کلومیٹر تھی بحیرہ ارہ میں ممکنہ سمندری توفان کے باعث ٹراپیکل سائیکل آن الارڈ چاری سندھ کی ساحلی پٹی کے پاس سمندری توفان کا خطرہ کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گرت چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش کا امکان بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈی آس کی اسلام آباد میں سوفٹ لانچنگ تقریب میں غیر ملکی سفارتکاروں کی شرکت وزیر تجارت جام کمال خان کا کہنا تھا کہ آئیڈی آس میں اندرونے بیرونے ملک سے دفاعی سنتوں کی شرکت کا منتظر ہو امریکی صدارتی انتخاب کیملا ہیرس کا اپنے نائب کے ساتھ جیورجیا بس طورہ شروع کیملا ہیرس کا صدارتی امیدوار بننے کے بعد جیورجیا کا دوسرا طورہ ہے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جیورجیا میں جیت ہماری پارٹی کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہے اسرائیل کے غزہ میں بچوں کو پولیو ویکسین دینے کے لیے جنگ بندی کی تردید غزہ اور مغربی کنارے پر اسرائیلی پوجھ کے وحشیانہ حملے پچانس سے زائد فلسطینی شہید غزہ میں اب تک چالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی فاننس نیوز فالو اس اون آر سوشل میڈیا ہینڈلز ان وچ آر ریپورٹس این ایڈکیشنل پرگرام ایک www.islamicfinanceTV ڈاٹ کام فرورٹیزمن پلیس کانٹیکٹ از at islamicfinanceTV at gmail.com بلوچسان میں امن و امان کے قیام کے لئے وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے وزیراعلا بلوچستان میر سرفراز بکٹی نے ائرپورٹ پر استقبال کیا جبکہ اسپیکر بلوچستان اسیملی عبدالخالی کچک زائبی ائرپورٹ پر استقبال کے لیے موجود تھے وزیراعظم محمد شہباز شریف کے حمراہ نائف وزیراعظم اسحاگڈار وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر تجارت جام کمال خان وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے وزیراعظم نے کوئٹہ میں بلوچستان کی مچموئی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جبکہ اپکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی اس کے علاوہ وزیر دفاق واجہ آصف وزیر داخلہ محسن نقوی وزیراعظم بلوچستان سر فراز بگٹی اور صوبائی وزیران شرکت کی وزیراعظم کو صوبے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جبکہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے دوسری جانے وزیراعظم شہباز شریف گورنر بلوچستان وزیراعظم صوبائی کابینہ ارکان پارلیمنٹ اور دیگر وفود سے بھی ملاقاتیں کی واضح رہے کہ چند روز قبل بلوچستان میں دہشتگردی کے مختلف واقعات کے دوران پوجی جوان سمیت تقریباً پچاس افراد شہید ہو گئے تھے دفتر خرجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کا کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں دفتر خرجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کا کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا پاکستان نے بارہہ آوان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال کا معاملہ اٹھایا ہے آوانستان میں دہشتگرد گروہوں فتنہ خوراج کی موجودگی اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی اداروں سے ثابت ہے ترجمان دفتر خرجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آوانستان کے دمیان دہشتگردی پر انٹیلیجنس شیرنگ کے حوالے سے معلومات جاری نہیں کر سکتے ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ آوان حکومت ٹی ٹی پی سمیت پاکستانی عوام کی خون ریزی میں ملوث گروہوں اور افراد کے خلاف کارفائی کرے ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان اور آوانستان کے دمیان متعدد رابطے کے چینلز موجود ہیں ان چینلز پر دہشتگردی پر شواہد کا آوانستان کے ساتھ تبدادلہ کیا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ سیکریٹری خارجہ آج کیمرون میں او آئی سی او ازرائی خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ازرائیل کے ایڈوینچرزم، اسلاموفوبیا اور دیگر ایشیوز پر پاکستان کا موقع پیش کریں گے یو ان سیکیورٹی کانسل سے ازرائیل کی طرف سے کی جانے والی نسل کشی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں ترجمان نے کہا کہ پندرہ سولہ اکتوبر کو ایسی او کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے بھارتی وزیر آزم سمیت ایسی او کے سربراہن مملکت کو دعوت دی گئی ہے ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ ایڈان اور پاکستان کے درمیان رابطوں کے چینل موجود ہیں ایڈان کی طرف سے عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا قانونی ٹیم جائزہ لے رہی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ازرائیلی فورسز کے حالیہ مظالم کی بھی شدید مضمت کرتا ہے شہری آبادی پر ازرائیلی بمباری اور ڈراؤن حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف فرضی ہے فلسطین میں فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے فلسطین میں جاری ازرائیلی مظالم کی شدید مضمت کرتے ہیں پاکستان کا فلسطین کی صورتحال پر وحث موقف ہے ممتاز زہرہ بلوش نے کہا خیطے میں ازرائیل کی مہم جوئی مرشی کے وسطہ میں آمن کے لیے خطرہ ہے اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا موسمیاتی تبدیلی دہشتگردی عالمی چالنجز ہیں پاکستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے سے کسی جانی اور مالی نقصان کے اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے سے کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں راولپنڈی میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہریپور، سوات، مردان اور مان سہرہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدہ ریکٹر اسکیل پر پانچ اشاریہ چار تھی اس کی گہرائی دو سو پندرہ کلومیٹر جبکہ مرکز اغوانستان میں ہندوکش ریجن تھا اسلام آباد، پشاور، ملتان، بنو، چکوال اور سرگودھا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ ہنگو، مردان، ملکنٹ، بنیر، شانگلہ، دیر، مانسہرہ، برڈگرام، تورغر، کوہستان، سوات اور شمالی وزیرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے سے شہری اپنے دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے چیف میٹرولوجسٹ، سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ ڈیپ ڈپریشن کا سمندری طوفان بننے کا امکان ہے سمندری طوفان بننے کی صورت میں اس کا نام اصنی رکھا جائے گا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیف میٹرولوجسٹ، سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ ڈیپ ڈپریشن کا سمندری طوفان بننے کا امکان ہے سمندری طوفان بننے کی صورت میں اس کا نام اصنی رکھا جائے گا تھرپارکر، بدین، تھٹھا، عمرکوٹ، میرپور خاص، ٹنڈو علائیار، سانگھڑ اور ہیدراباد سمیر سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے کئی شہروں میں نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ہیدراباد، بدین، تھٹھا اور ٹنڈو علائیار میں آج تعلیمی اداروں میں چھٹی ہوگی میرپور خاص اور عمرکوٹ میں آج سے دو روز نوابشاہ اور جامشوروں میں تین روز تعلیمی دارے بند رکھنے کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ طوفان کا نام اصنی پاکستان کا تجویز کرنا ہے جس کے معنی بلند ترکے ہیں چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ مونسون میں سمندری طوفان کا بننا بہت خیر معمولی ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گرد چمک کے ساتھ مستدھار بارش کا امکان ہے مونسون سسٹم کی شدت برقرار ہے سسٹم بھارتی رن آف کچھ اور تھر پارکر کے قریب موجود ہے سسٹم مغرب اور جنوب مغرب کی جانب حرکت کر رہا ہے جمعہ رات کی رات یا جمعہ صبح تک شمال مشرقی بہیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران مونسون سسٹم کی رفتار بہت سست رہی ہے سازگار موسمی حالات پر سائیکلونک اسٹروم بن سکتا ہے سسٹم آئندہ دو دن میں کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر تیز بارش کا باعث بن سکتا ہے بھارت کے رن آف کچھ پر ڈیپ ڈپریشن اور شمال مشرقی بہیرہ عرب میں ممکنہ سمندری طوفان کے باعث محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون الرب جاری کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق ڈیپ ڈپریشن رن آف کچھ ہندوستان کے اوپر پچھلے بارہ گھنٹوں کے دوران بہت آہستہ آہستہ مغرب اور جنوب مغرب میں منتقل ہوا اب یہ کراچی کے جنوب مشرق میں تقریباً دو سو ستر کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیا دوہزار چوبیس کی سافٹ لانچ تقریب میریٹ ہوتل اسلام آباد میں منقل ہوئی جس میں غیر ملکی سفارت کاروں نے اپنے تاثر آ دیئے مزید جان لیں گے اس ریپورٹ میں بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیا دوہزار چوبیس کی سافٹ لانچ تقریب میریٹ ہوتل اسلام آباد میں منقل ہوئی جس میں غیر ملکی سفارت کاروں نے اپنے تاثرات دیئے وفاقی وزیر براہ تجارت جام کمال خان تقریب کے مہمانے خصوصی تھے آئیڈیاز کی سافٹ لانچ تقریب سے وفاقی وزیر براہ تجارت نے خطاب کرتے ہوئے کہاں یہ واقعی بہت خوشی کی بات ہے کہ آئیڈیاز کو چوبیس سال کے عرصے میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے میں اس تقریب کے منتظمین کو آئیڈیاز میں اندرون اور بیرون ملک سے دفاعی سانتوں کی شرکت کا منتظر ہوں تقریب میں اٹلی سفیر مارلینا آرملین نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس حقیقی نمائش کے منتظر ہیں جو نومبر میں ہونے والی ہے دفاعی شعبے میں اٹلی کی کمپنیاں نمائش میں شرکت کریں گی ہائی کمیشنر ملائشیا نے کہا کہ میں اپنی حکومت کی جانب سے حکومت پاکستان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں دفاعی نمائش آئیڈیاز کا ایک بہت اہم اور قابل ذکر سفر رہا ہے ایراک کے بریگیڈیر جنرل مسود نے کہا آئیڈیاز دوہزار چوبیس خطے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ہم اپنے مسلمان اور برادر ملک پاکستان کے ساتھ دفاعی کارپوریشن کے لیے تیار ہیں سری لنکا کے بریگیڈیر کمنڈا سلوہ نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان نے ضرورت کی گھڑی میں سری لنکا کی غیر مشروط حمایت کی ہے یہ نمائش بین الاقوامی شراکتداروں کے لیے اپنی دفاعی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے ایک فارم ہوگی تھائیلینڈ کے کرنل تھنائی نے کہا کہ میں انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں اور دفاعی پیداوار میں تجربہ رکھنے پر پاکستان کی تعریف کرتا ہوں یہ نمائش تقریب میں شریک تمام ممالک کے لیے امن کا باعث بنے گی امریکہ کی صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹس کی امیدوار اور نائف صدر کیاملہ حیرس اور نائف صدارت کے لیے امیدوار ٹیم والس نے ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مہم کے طور پر جیورجیا تک بس طوری کا آخاز کر دیا مزید احوال اس رپورٹ میں امریکہ کے صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹس کی امیدوار اور نائف صدر کیاملہ حیرس اور نائف صدارت کے لیے امیدوار ٹیم والس نے ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مہم کے طور پر جیورجیا تک بس دورے کا آغاز کر دیا مہم انتظامیہ نے کہا ہے کہ کیاملہ حیرس کی جانب سے دورے میں معیشت اور خواتین کے حقوق کے ساتھ ساتھ مہنگائی کم کرنے کے وعدوں پر توجہ مرکوز رکھنے کی توقع ہے کیاملہ حیرس اور ٹیم والس بس کے ذریعے جنوبی جیورجیا سے بھی گزریں گے جہاں سیاہ فارم آبادی کا ایک بڑا حصہ آباد ہے جہاں مہم کے لیے مزید کارکنان کا انتخاب ہوگا اور دفاتر بھی کھولے جائیں گے اور حیرس ریلی کا اختتام سیوانہ کے علاقے میں ہوگا میڈیا کی ریپورٹ سے مطابق امریکی صدارتی انتخاب میں گزشتہ ماہ ڈیموکریٹس کی امیدوار کی تبدیلی کے بعد ڈرامائی تبدیلی آگئی ہے اور کیاملہ حیرس کو ٹرمپ پر برطری کی امید ہے اور ان کو توقع ہے کہ سیاہ فارم ووٹرز کی حمایت بھی حاصل ہوگی جو جیورجیا کی آبادی کا ایک تہائی حصہ ہیں اور وہاں سے جیت کے لیے انتہائی اہم حیثیت رکھتے ہیں ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار کی مہم نے بیان میں کہا کہ ریاست کے اس حصے میں مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہاں ووٹرز میں مظافات دیہات اور شہری علاقوں سمیت سیاہ فارم ووٹرز اور ورکنگ کلاس کے طور پر تنم پایا جاتا ہے صدارتی امیدوار بننے کے بعد کیاملہ حیرس کا جیورجیا کا یہ دوسرا دورہ ہے روامہ کے شروع میں انہوں نے ایٹلانٹا میں ریلی کا انعقاد کیا تھا جس میں ایک گلوکار میگن تھی اسٹریلین نے شرکت کی تھی اور اس میں دس ہزار سے زائد افراد شامل تھے ریپبلیکن صدارتی امیدوار اٹھتر سالہ ڈانلڈ ٹرم نے گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا تھا کہ جیورجیا میں جیت ہماری پارٹی کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہے اور خاص طور پر ہمارے لیے بہت اہم ہے ٹرم کے حوالے سے خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ پانچ نومبر کو انتخاب کے دن سے پہلے ریاست جیورجیا کے کئی دوری کریں گے اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نیتنیاہو کے دفتر نے ان رپورٹس کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں بچوں کو پولیو بیکسین فراہم کرنے کی خاطر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی امریکی درخواست پر آمادہ ہو گیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اسرائیلی وزیر آزم بنجمن نیتنیاہو کے دفتر نے ان رپورٹس کی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا ملک غزہ میں بچوں کو پولیو بیکسین فراہم کرنے کی خاطر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی امریکی درخواست پر آمادہ ہو گیا ہے غزہ پر اسرائیلی جہریت اور وحشیانہ حملے چاری ہیں خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے آٹھ پلسطینی شہید ہو گئے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں چالیس پلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل امریکی دباؤ میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی پر راضی ہو گیا ہے تاکہ وہاں بچوں کے لیے پولیو ویکسین کے مہم انجام دی جا سکے عرب میڈیا کے مطابق نیتنیاہو کے دفتر نے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی پر اسرائیل کے آمادہ ہونے سے متعلق جو کچھ گردش میں ہیں وہ درست نہیں یہ بچوں کو پولیو ویکسین دینے کی خاطر جنگ بندی نہیں ہے بلکہ اس مقصد کے لیے غزہ کی پٹی میں محض جگہوں کی تخصیص ہے اس معاملے کو کابینہ میں پیش کیا گیا جہاں پیشاورانہ شخصیات نے اس کی حمایت کی عرب میڈیا کے مطابق ایک اسرائیلی چینل کے مطابق وزیراعظم نیتنیاہو نے اپنے وزراء کو آگاہ کیا بغیر غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا نیتنیاہو کے دفتر کے مطابق اسرائیل پوری غزہ کی پٹی میں نہیں بلکہ مخصوص جگہوں پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی نافذ کرے گا ہم نے غزہ میں بچوں کو ویکسین دینے کے لیے مقامات مختص کیے ہیں یہ کوئی جنگ بندی نہیں ہے واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 40 ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ 92 ہزار سے زائد زخمی ہوئے ہیں جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے جبکہ ہزاروں لاپتہ ہیں ٹی این این ٹی وی کے نیوز پلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی